پیاز ایکسپورٹ کے بین کو ہٹانے کو لے کر جو خبریں آ رہی تھی اب ان پر ورام لگتا دکھائی دے رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ سوتروں کے حوالے سے ملی خبر کے مطابق پیاز ایکسپورٹ پر بین فلحال جاری رہے گا۔ سوتروں کے انسار سرکار کا پیاز سے بین ہٹانے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے۔ 7 دسمبر کو پیاز کا ایکسپورٹ بین ہوا تھا۔ 31 دسمبر 2024 تک ایکسپورٹ بین جاری رہے گا۔ گور طلب ہے کہ خریف کی فصل آنے سے پیاز کی قیمتوں میں گراوٹ آئی ہے۔ پیاز کی منڈی لاسل گامو میں پیاز کا بھاو 800 روپے پرتی کونٹل تک گر گئے ہیں۔ وہیں پونے میں پیاز کا بھاو 600 روپے پرتی کونٹل تک جا پہنچا ہے۔ 7 دسمبر سے اب تک پیاز کے ریٹیل دام میں 33% تک کی گراوٹ آ چکی ہے۔ 8 دسمبر کو پیاز کے دام 60 روپے پرتی کلو کے پار چلے گئے تھے۔ لیکن اب پیاز 30 سے 40 روپے پرتی کلو کے بیچ بک رہا ہے۔ اسی طرح نومبر کے مہینے میں پیاز کی بھاو 86 فیصدی تک بڑھ گئی تھے۔ فروری 2020 میں پیاز کے دام 140 فیصدی تک چڑے تھے۔ گور طلب ہے کہ نافیڈ، ناسی سیف نے 20,000 ٹن پیاز خریدا ہے۔ پیاز کی قیمتوں میں بڑھت کی مکھے وجہ یہ بھی رہی ہے کہ خریف کی فصل منڈیوں میں دیر سے آئی ہے۔ وہیں بے موسم بارش سے فصل خراب ہوئی جس کے کارن بھی قیمتوں میں تیز اچھال دیکھنے کو ملا۔ اس کا سب سے زیادہ اثر مہاراشتر کرناٹک میں دیکھا گیا۔ پورو ایگری سیکریٹری سراج حسین نے کہا کہ قیمتیں کم کرنے کے لیے ایک سپورٹ بین لگانا ضروری تھا۔ دام کم ہونے پر بین ہٹانا چاہیے۔ کسانوں کے ہتوں کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے۔ بین لگانے میں کم، ہٹانے میں سمجھ لگ جاتا ہے۔ Bureau Report Market Times TV